بسم اللہ الرحیم پچھلے چند دن سے بہت چرچہ ہے کہ ملک میں ایک آرڈیننس نیب کے آرڈیننس کو امنڈ کرنے کا جاری ہوگا ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا ہے لیکن صدر صاحب نے کہ افیشل ٹویٹ سے انہوں نے بڑی فخر سے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور اس کے کیا چیدہ چیدہ اس کے پہلو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک آمر کا بنائے ہو آرڈیننس ایک جمہوری دور میں یا نام نہاں جمہوری دور میں اس کو آرڈیننس کے ذریعے امنڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پارلیمان موجود ہے دونوں ہاؤز چل رہے تھے آپ نے دونوں ہاؤز بند کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اور جاری کرنے سے تین دن پہلے سے رفاقی مزرعہ پریس کانفرنسز کر کر اس کے چیدہ پہلو کی بات کرتے ہیں اور ان کے آپس کے بیان بھی نہیں ملتے ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے اس سارے عمل سے جو بدنیت ہی ہے جو اصل بات ہے اس سارے معاملے کی وہ بدنیت ہی ہے اس کانون کو جو ایک کالا کانون ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا جو آج غریب آدمی کی مہنگائی میں سب سے بڑا قصور وار ہیں وہ یہ کانون اور اس کا چیئر مین ہے آج آج یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمن کے مدت ملازمت کو توصیح دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مور سبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں اتصاب کے لیے نہیں صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے اس آرڈیننس کو جس کی ابھی تک کوئی سرکاری نوٹفیکیشن نہیں آیا یہ کم از کم ہم نے نہیں دیکھا جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے علامیے میں ٹویٹ پر جو دیکھا ہے اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو اینارو جاری کیا ہے یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان پر کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہو سکتی یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے جو اب تقریباً آٹھ سو عرب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے جا چکا ہے اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا جو گندم میں چوری ہو چکی ہے جو سب سے دی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزرالہ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے جس میں عربوں سینکڑوں عرب روپیہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں جس میں دوائیوں کی قیمت تین تین سو چار چار سو گناہ بڑھ چکی ہے آپ نیب کوئی سوال نہیں کر سکتے جو تیل کا سکینڈل ہوا جس میں اس دور میں جب دنیا میں وافر ترین سطح پہ تیل موجود تھا آپ سوال نہیں کر سکتے جو دنیا کی مہنگی ترین الین جی خریدی گئی آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے جو حکومت کے بزراء نے اس مور میں ڈاکے ڈالے ہیں آپ ان پہ سوال نہیں کر سکتے جو حکومت کی پالیسی کو تبدیل کر کے ذاتی مفاد حاصل کیا گیا ہے آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے جو اپنے کرپ لوگوں کو اداروں میں لگایا ہے آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے یہ اس این آر او آرڈیننس کی روح ہے جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتے یعنی اور اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے یعنی آپ نے ٹیکس کی چوری کو چھپایا ہے کوئی ساسے چھپائے ہیں تو آپ سے نیب سوال نہیں کر سکتا یعنی جن سات سو افراد کے نام یہ ابھی پنڈورا لیک میں آئی ہیں آپ ان سے نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا جن پانچ وفاقی وزراء اور بشیروں کے نام شاید اسے بھی زیادہ ہیں ان کے نام آئی ہیں پنڈورا لیک میں جو آج بھی کامیرہ کی ٹیبل پر موجود ہیں ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا تو جو بھی چور حکومت میں ہے جو حکومت نے چوری جنہوں نے کی ہے جو آج کامیرہ کی ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب رپیہ لوٹ لیا ہے ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا ان سے سوال کون کرے گا ان سے وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں کوئی کمیٹیاں بنیں گی کوئی کمیشن بنیں گی یہ آج اس سارے معاملے کی حقیقت اور میں پھر گزارش کروں کہ اس بات کی دلیل یہ سارا معاملہ بدنیتی ورمبنی ہے وہ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈننس کی ضرورت نہیں ہے یہ مارشلہ کا دور نہیں ہے ایک نام نیاز جمہوریت ضرور ہے لیکن پارلیمان موجود ہے آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے اس پر بحث ہوتی اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا جس سے اتصاب کا عمل بھی ہو سکتا جس سے چوروں کی چوری روکی جا سکتی اور جس میں پاکستان کی کرپ دنین حکومت جو آج وجود میں ہے اس کا اتصاب ہو سکتا آج تین سال میں اس حکومت کی کرپشن کے چرچے میڈیا میں ہیں حباروں میں ہیں لیکن چیئرمن نیب کو نظر نہیں آتے یہ اس آرڈننس کی حقیقت ہے جس کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے جو انارو دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں عرب چوری کر چکے ہیں ان سے نیب کوئی پوش گوش نہیں کر سکے گا دوسری جو کوشش اس آرڈننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں جو عدالتیں بننی ہیں جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہیں جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہیں یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے اس پر صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈننس کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے اور موجودہ صدر جو ہے وہ ہر قسم کی کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آج جوڈیشنی کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے یعنی آپ اٹھ سٹھ سال کی عمر تک ریٹائر ججوں کو ریٹائر میمبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹبلیٹی کوٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کوٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے آٹھ سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند پانچ گناہ کی سطح کی نوکری حاصل کر لے تنخواہ حاصل کر لے اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپت لوگوں کو لگانا ہے ان کو تنخواہ دینی ہے ان کو لالش دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے اعلی عدلیہ کے تھے وہ سلب کر کے آج بزریہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اسی طرح چیرمن نیب جو بوجودہ ہیں چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کیلئے بے پناہ ہیں انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو تین سال میں نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو کسی وزیر کو بلا سکے کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں ہزاروں عرب کے سکینڈل موجود ہیں لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا کسی پی ٹی آئی کے فرد کو نہیں گیا بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیئے گئے بی آرٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے معلم جببہ کا سکینڈل ہے وہ کیس ختم کر دیئے گئے اور جو بلینٹریو سنامی ہے آج تک اس کا پتہ نہیں جو اس کا کیا حشر ہوا ہے یہ خدمات ہیں چیرمن نیب کی جس کے سلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیرمن نیب کو تاہیات رکھ سکتے کیونکہ ملک کے وزیراعظم نے کہہ دی ہے جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا ملک کے وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے قانون جو مرضی کہتا رہے میں مشاورت نہیں کروں گا یہ آج اس ملک کا وزیراعظم ہے آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیرمن گھر جائے آج تاریخ کو اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلی افسر جو ہے وہ چیرمن کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیرمن نہیں آیا آتا تو اس آرڈنیس کو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں جو کی کی آرڈنیس میں کیا ہے کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفنسے کر چکے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈنیس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیرمن نیب کو منتخب کو سیلیکٹ کر سکے اس میں وہ ابحام رکھا گیا ہے کہ چیرمن نیب بن ہی نہ سکے اور یہ شک جو تھی کہ چیرمن نیب جو ہے وہ چار سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا وہ شک ختم کر دی گئی ہے یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیرمن نہیں بنے گا تو یہی چیرمن جانی رہے گا تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نیاد حکومت قائم ہے اس کا کرپ مزریعظم قائم ہے تو یہی چیرمن نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے این آر او ملتا رہے اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکر ڈال دی گئی ہے کہ یہ بزریعظم اس کی کابینہ جو ہزاروں عرب کی کرپشن کے مرتقب ہو چکے ہیں ان کو مستقل این آر او دے دیا جائے لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی کل ان سب کو اتصاب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اس چیرمن کو بھی اتصاب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے اب جو برضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے آج اس آرڈنیس کے ذریعے جو مرضی کوشش کر لیں اور پھر ایسی مذہب کا خیز شکیں اس آرڈنیس میں موجود ہیں کہ بیل دے گی اور وہی ادارت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی جو الزام نیب نے لگایا ہے تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر پچاس ساٹھ عرب سے کم ارزام لگاتا نہیں ہے ڈاکٹر اصد صاحب جو پٹولیوں کی منسٹر تھے بیبلز پارٹی گورنمنٹ میں ان پر ساڑھے چار سو عرب کا ارزام لگاتا ہے ساڑھے چار سو عرب کا ہم تو کچھ بھی نہیں اٹھارہ عرب کا لگایا ہے اٹھانیس عرب کا لگایا ہے جس میں بیس عرب کا ہو چکا ہے اور اٹھائیس عرب بھی ہونا باقی ہے تو میں نے میشہوں سے کہا تھا یار وہ جو اپنے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دیں اٹھائیس عرب تو بچا لیں تو اب اٹھائیس عرب کی زبادت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے یہ یہ قانون ہے جو یہاں پر کوشش کی گئی ہے جو قانون شہادت کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سوچ سمجھ سکے قانون شہادت جو اس ملک کا ہے اس کے انٹرفیر انصاف کریں گے تو کوئی انصاف کے نظام نہیں رہے گا اس پورے آرڈینرز کا مقصد یہ ہے کہ اجلت میں مرضی کے جج لگا کر کرپٹ افراد کو جج بنا کر جو اس عوضے کے اہل نہیں ان کو جج لگا کر فیصلے حاصل کیا جائیں اور اجلت میں حاصل کیا جائیں آپ یہ شکیں پڑے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کیمرے لگا کر کے انو دالتوں میں ہوتا کیا ہے اس کی بات اس میں نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو وٹنس ہوگا وہ آڈیو ویجیل طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کر کے اور جج صاحب اسی پر فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ وٹنس کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ وٹنس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی نہیں تو جاجی کہے گا جی کہ یہ کیا وٹنس ہے اور کیا اس میں باتیں ہیں تو آج قانون شہادت پر بھی ایک حملہ ہے تو یہ بنیادی باتیں تھیں جب آڈنس آئے گا اس پر بات کریں گے لیکن یہ آڈنس مکمل طور پر بندیتی پر ممنی ہے حکومت کی کرپشن کے لیے این آر او ہے عدلیہ پر حملہ ہے اور انصاف کے اور انصاف کے لیے